بیماری آتی ہے انسان کے گناہوں کے کفارے کے طور پر انسان سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں حدیث میں بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ابن آدم سب کے سب خطاکار ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان سے دنیا میں خطائیں ہوتی ہیں مومن کافر سب غلطیاں کرتے ہیں کافر کا کفر سب سے بڑی غلطی ہے شرک سب سے بڑی غلطی ہے لیکن ایمان والے مسلمان دینداروں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں ایک اچھا انسان بھی غلطی کرتا ہے اس سے بھی جذبات کی روح میں گناہ ہو جاتے ہیں اس سے بھی کوتاہی اللہ کے حقام میں ہو جاتی ہے کرنے کے کام رہ جاتے ہیں نئی کرنے کے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو بیماری انفرادی زندگی میں بھی فرد کی زندگی میں بھی اس اعتبار سے آتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس بیماری کے ذریعے سے اس مومن بندے کے گناہوں کو دھو دیتا ہے یہ اس کے گناہوں کی مٹانے والی اور اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِن نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمِّن وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذَن وَلَا غَمِّن حَتَّى الشَّوْكَتِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِن خَطَایَا امام البخاری نے کتاب المردہ میں اور امام مسلم نے البر والصلہ والعذاب میں اس کو ذکر کیا ہے یہ حدیث متفقن آلی ہے کیا حدیث ہے جس کسی مسلمان پر کوئی تھکن نصب تھکن کے حالتانا تھک گیا آدمی نڈھال ہو گیا ایک دن کیپاسٹی زیادہ کام کرنے کی نہیں تھک گیا تھکن بھی تکلیف ہے جب بھی کسی مسلمان پر جس کسی مسلمان پر تھکن کی تکلیف اس کو ہوتی ہے ایسی بیماری علماء کہتے ہیں ایسی بیماری ہے جو اس سے چھمٹ جائے تو ایسی بیماری آتی جو اس کو چھوڑ نہیں رہی ہے لگاتار بیمار ہے کئی سالوں سے بیمار ہے جس کو کہتے ہیں یا کوئی فکر اس کو پیش آتی ہے کل کیا ہوگا معاشقہ کیا ہوگا لوگ ڈاؤن ہے فائننشل پرابلم سے اتنے سارے ہیں یا بیماری ہے شفا ملے گی کی نہیں انسان کے دل میں مستقبل کے حالات کو سوچ کے انجام کو سوچ کے اس کے دل میں فکر پیدا ہوتی ہے تو جو بھی فکر اس پہ آتی ہے وَلَا حُزْنِمْ حُزْن کہتے ہیں ایسے غم کو جو کسی محبوب چیز کی مفارقت کی وجہ سے پیدا ہو ایک انسان چاہتا ہے کہ کچھ ملے وہ اس سے کھو گیا اس کھوئیوی چیز کا جو غم اس کو ہوتا ہے اس کو حُزْن کہتے ہیں تو کہا کہ وَلَا حُزْنِمْ اسی لیے یاقوب علیہ السلام کے بارے میں حُزْن کا لوزا ہے وَلَا أَذَنْ یا کوئی تقلیف ہے یا کوئی تقلیف ہے سر میں چھوٹ آگئی کہیں گر گیا کوئی اور پریشانی ہوئی کسی نے کچھ سخت بات بول دی کوئی بھی ادا ہو زخم اس کو ہو گیا یا کچھ دل میں زخم ہو یا ہاتھ پاؤں میں زخم ہو یا جسم میں زخم ہو وَلَا أَذَنْ وَلَا غَمِّنْ یا کوئی غم ہو اسی لیے علماء نے کہا غم اور حُزْن میں عام اور خاص کا تعلق ہے حُزْن اس چیز کو کہتے ہیں جس کا آدمی بہت مشتاق تھا لیکن اس سے کھو گئی اور اس کی طلب اس کو ہے اس کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو تقلیف ہو رہی ہے اور غم کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی آدمی کوئی ایسی بات ہے جو اس کو دل دکھانے والی پیش آئی کسی نے سخت بات بول دی دل میں غم آ گیا تو اس طرح کی ساری چیزیں جو غم والی ہوتی ہیں تو اس کو غم کہتے ہیں آپ نے فرنا حَتَّ شَوْ قَتِيُ شَاْقُحَ یہاں تک کہ کوئی کانٹا بھی اس کو چھپتا ہے پاہوں میں کانٹا چھپ گیا یہ بھی تقلیف اللہ تعالیٰ اس تقلیف کے بدلے اس کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے اس تقلیف کو اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے اس کے گناہوں کی سزا کے طور پر دنیا ہی میں اس کے لیے بدل بنا دیتا ہے آخرت کی سزا کا بدل بنا دیتا ہے تو گناہوں کی مٹانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بیماری ڈالتا ہے جیسا کہ حدیث میں آیا وَلَا وَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ کلوز یہاں پر حدیث میں ہم کو ملتا ہے جس سے معلوم تھا کہ بیماری خاص طور سے ایسی بیماری جو مستقلا انسان کی زندگی کا حصہ بن جائے تو ایسی بیماریاں بھی اور عام بیماریاں بھی انسان کے لیے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اسی طرح سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْحُمَّا كِيرٌ مِّن جَهَنَّم وَهِيَ نَصِيبُ الْمُؤْمِنِ مِّنَ النَّارِ آپ نے فرمایا بخار حمم بخار کو کہتے ہیں كِيرٌ مِّن جَهَنَّم یہ جہنم کی بھٹی ہے اور فرمایا وَهِيَ نَصِيبُ الْمُؤْمِنِ مِّنَ النَّارِ یہ مومن کے لیے جہنم کی آگ کا حصہ ہے جو دنیا ہی میں اس کو دیا جاتا ہے انہیں آخرت میں جہنم میں اللہ تعالی عذاب دے اس کی بجائے وہ جو تقلیف ہے وہ جو یعنی اس کو آگ ہے وہ جو اس کے لیے عذاب ہے اللہ رب العالمین مومن کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہوئے آخرت میں جہنم کا عذاب دینے کی بجائے اس کو دنیا میں ہی بخار دے کے اس کو وہ عذاب اور وہ تقلیف دنیا ہی میں دے کے پاک کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہا سونا چاندی اگر آپ بھٹی میں ڈالیں تو اس بھٹی کی آگ کی تپش اور گرمی اور اس کی سختی کی وجہ سے وہ آگ یعنی وہ سونا اور وہ چاندی اور وہ لوہا اور وہ جو بھی دھات آپ اس میں ڈالتے ہیں وہ پاک اور خالص ہو کے باہر مکرتی ہے بلا شبہ اس میں گرمی کی شدت ہے مومن کو تقلیف ہوتی ہے لیکن یہ تقلیف اس کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے اور ان گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جانے والا تھا وہاں پاک ہو کے جنت میں جاتا لیکن وہ عذاب بہت بڑا ہے وہ بہت سخت ہے بہت بڑی مسئیبت ہے اس سے چھوٹی مسئیبت اللہ رب العالمین دنیا میں دیتا ہے اس کو بخار میں مفتلا کرتا ہے اور یہیں پر اللہ تعالی اس کو پاک کر دیتا ہے اس حدیث کو امام الطبرانی نے القبیر میں روایت کیا ہے اور صحیح الجام صغیر میں شیخ الالبانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اس کی تفسیر میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک شخص نے یہ آیت پڑھی کہ جو کوئی برائی کرے گا اس کو بدلہ ملے گا جو کوئی برائی کرے گا اس کو ضرور اس کا بدلہ ملے گا کہ اللہ کے رسول اگر ہر 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 ہماری غلطی پر ہمارے ہر گناہ پر ہم کو اللہ رب العالمین سزا دینے لگے تب تو ہم تو ہلاک ہو جائیں گے ہر برائی کا بدلہ اگر ہم کو ملنے لگے تب تو ہم ہلاک ہو گئے ہماری ہلاکت اور بربادی میں کوئی تردد اور کوئی شک نہیں رہا یہ باجب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی فقال نعم یجزا به فی الدنیا مم مصیبت فی جسدی مم ما یعذی آپ نے فرمایا بلکل جو بھی آدمی برائی کرتا ہے اس برائی کا بدلہ اس کو ملے گا لیکن وہ صاحب سمجھ رہے ہیں کہ آخرت میں جہنم میں بدلہ ملے گا جہنم کی سزا اس کے بدلے ملے گی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کا صحیح مطلب بتایا اور آپ نے فرمایا کہ ہاں بدلہ تو ملے گا لیکن دنیا میں ملے گا نعم یجزا به فی الدنیا دنیا میں اس کو بدلہ ملے گا لیکن وہ بدلہ کیسے ملے گا آپ نے فرمایا مم مصیبت فی جسدی مم ما یعذی اس کے بدن میں کوئی مصیبت اللہ اس پر ڈال دے گا جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے وہ مصیبت اس کے لئے تکلیف پہنچانے والی ہوگی جیسے آپ نے سنا کانٹا چھبنا یا اسی طرح سے ایک انسان کو چوٹ پہنچنا یا پھر بیماری اس کے اوپر آنا تو جو بھی بیماری انسان پر آتی ہے جو بھی بدن میں اس کے جسم میں تکلیف آتی ہے اللہ رب العالمین اس تکلیف کو اس کے گناہوں کی دنیاوی صدا بنا لیتا ہے یہ بندے کے لئے مصیبت اگرچہ دنیاوی تبار سے ہوتی ہے لیکن آخرت کے تبار سے ایک انسان کے لئے ایک مومن کے لئے یہ رحمت ہوتی ہے اس حدیث کو امام احمد اور ابن حبا نے روایت کیا ہے اور صحیح ترغیب میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے یہ حدیث صحیح مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بہت ہی مختصرن روایت ہوئی ہے صحیح مسلم میں بھی حضرت ابو حریرہ سے حدیث آئی ہے لیکن جو حدیث میں نے بیان کی ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جو امام احمد اور امام ابن حبا نے روایت کی ہے آئی ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جو اسی معنی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے روایتیں فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیف الصلاح بعد هذه الآیہ کہا کہ اللہ کے رسول اس آیت کے بعد کیسے ہمارے لئے بھلائی کا معاملہ ہو سکتا ہے کیسے ہمارے لئے صلاح ہو سکتی ہے لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتَابِ نہ تمہاری تمناوں پر بات موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناوں پر کچھ ٹکاوائے معاملہ مَنْ يَعْمَلْسُ أَنْ يُجْزَبِهِ کہا کہ تم جاؤ گی جنت مل جائے گی کچھ برا نہیں ہوگا ہمارا تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے تمہاری تمناوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے نہ تمہاری تمناوں سے کچھ ہوتا ہے نہ اہل کتاب کی تمناوں سے کچھ ہوتا ہے بلکہ اللہ نے فرمایا مَنْ يَعْمَلْسُ أَنْ يُجْزَبِهِ قائدہ اللہ کا یہ ہے کہ تمناوں سے کچھ نہیں ملتا ہے ہم جہنم سے بچ جائیں گے سیدھے جنت میں جائیں گے ایسا تمہاری تمنا سے نہیں ہوتا ہے تمہارے عامال پر مدار ہے تمناوں پر نہیں جو برائی کرے گا اس کو بدلہ ملے گا برائی کا بدلہ اس کو برائی ملے گا سزا ملے گی کہا کہ اللہ کے رسول اس حیات کے بعد تو ہمارے لئے کوئی موقعی نہیں رہا صلاح کا ہم تو ہلاک ہو جائیں گے کہا وَكُلُّ شَيْءٍ عَمِلْنَا جُزِيْنَا بِهِ کہا اللہ کے رسول جو بھی ہم سے عمل ہوا ہے جو بھی برائی ہم سے ہوئی ہے جو بھی غلطی کوتائی ہم سے ہوئی ہے کیا ہر ہر چیز کی سزا ہم کو ملے گی ہر گناہ کی سزا ہم کو ملے گی فَقَالَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ کیا تم غمگین نہیں ہوتے ہوں کیا تمہیں بھوک اور شدت کے حالات پیش نہیں آتے بھوک کی تکلیف تم پر نہیں آتی ہے یا شدت اور پریشانی تم پر نہیں آتی ہے اللہ وَا شدہ وَالجُعْ کو کہتے ہیں شدت کو تکلیف تنگی پریشانی اور بھوک پیاس اور اس طرح کی جو حالات ہوتے ہیں تنگی کے اور مشقت کے ان کو اللہ وَا کہتے ہیں کہا کہ کہ تم پر پریشانیاں اور شدت اور بھوک پیاس نہیں آتی ہیں قَالَ قُلْ تُبَلَا کہا کہ ہاں میں نے کہا اللہ کے حسول ایسا تو ہوتا ہے قَالَ هُوَ مَا تُجْزَوْ نَبِهِ یہی وہ تکلیفیں ہیں یہی وہ بدلہ ہیں جو تمہیں دنیا میں دیا جاتا ہے تو اس حدیث میں بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم کو بیماری نہیں آتی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں بیماری مومن بندے پر آتی ہے وہ اس لیے آتی ہے کہ جہنم کی گرمی سے بچا کے جہنم کی آگ کا بدل دنیا کی جسم کی گرمی ہو جاتا ہے یہ بہت سستا سا عدہ ہے یہ بہت بڑی آسانی ہے یہ ایسے ہے کہ فانسی دینے کی بجائے پاہ باندھیے جائیں ایک دن کے لیے تو ایک آدمی کے لیے یعنی یہ چھوٹی چیز ہے کہ کچھ وقت کے لیے اللہ رب العالمین بندے کو قید کر دے بیماری میں اور اس کے بدن پر گرمی کی تکلیف اس کو محسوس ہو بخار کی یہ گرمی زیادہ بہتر ہے جہنم کی گرمی اور جہنم کی آگ سے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے یہ پوچھا تو آپ نے بتایا کہ تم بیمار نہیں ہوتے ہو یہی تو وہ چیز ہے جو دنیا میں تم کو تمہاری غلطیوں کا بدلہ دے دیا جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے بندے پر احسان ہوتا ہے تو اس حدیث کو امام احمد اور ترمیدی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے الفاظ ابن حبان کے ہیں یعنی ابن حبان کی روایت کے ہیں اور صحیح ترغیب میں شیخ عللبانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے تو یہ پہلی چیز ہوئی کہ جو بیماری کا سبب ہے فرد پر یا سماج پر یا لوگوں پر جب بیماری آتی ہے ایک گھر پورا بیمار ہو گیا تو کیوں ہوتا ایسا تو ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں جو گناہ اس سے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ان گناہوں کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیتا ہے